ہیلو فرنڈز میں ملکم کرتا ہوں آپ کے اپنی یوٹیوب چینل آور گرین گارڈن پر دوستو ملی بک سے چھٹکارہ پانے کا آسان اور سرال گھریلو طریقہ بتائیں گے دوستو اگر آپ نے سمجھ رہتے ہیں ملی بک کا اپچار نہیں کیا تو آپ کا پلانٹس بھی دوستو بلکل ایسا ہی ہو جائے گا ایک دم پیلا پڑ جائے گا اور ہلکے ہلکے دوستو پلانٹس مرنے کے کگار پر آ جائے گا اور مر جائے گا دوستو دیری دیری پلانٹ اس لیے ملی بک سے چھٹکارہ پانے کے لیے دوستو ایک گھریلو اور سرل اور بہت آسان طریقے سے دوستو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور آخر میں ویڈیو کے میں پیشتے سائٹ جو دوستو میں نے گھریلو بنایا ہے وہ بھی اس ویڈیو کے لاشٹ میں بتائیں گے فلال پہلے اس میں جان لیتے ہیں ملی بک سے چھٹکارہ پانے کے لیے دوستو کیا کرنا ہوگا اور کس طریقے سے کرنا ہوگا وہ سب اس ویڈیو میں پروسیجر ہم نے بتایا ہے دوستو فلال نئے درستہ ہمار چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دوالے آنے والی ویڈیو کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے دوستو یہ دیکھئے میرا پلانٹس بلکل ایک دم پیلا پڑ گیا یہ ملی بگ ہے دوستو سفیہ سفیہ دوستو چپچی پرنگ کے کنے ہوتے ہیں دیکھئے کتنی بری طریقے سے پلانٹس پر ہاوی ہو گئے ہیں دوستو یہ میں نے جو پیسٹی سائیڈ بنایا ہے ملی بگ کے اوپر کا جو بھی پریسٹر سے دوستو اس کو ریموو کرنے کے لیے آپ دیکھئے دوستو میں نے سارا اس کا پریسٹر سے دوستو اپنے اس کا ریموو کر دیا ہے اور اس کا سفیہ دوالا پارٹس دوستو اس سے چھوٹ جائے گا اور یہ دوستو پیٹسٹسائیڈ نہیں ہے دوستو یہ ایک اورگینک طریقہ ہے اور اس سے دوستو ہمارے پلانٹس کو انرجی بھی ملے گی اور فرٹیلائزر کا بھی کام کرے گا دوستو سارا ملی وقت اور جو بھی پیٹس سے لگنے والے ہوں گے دوستو سبھی کچھ دور کرے گا یہ دوستو ترقیب ہے آپ کو اس پیر سے اس کو اچھے طریقے سے پورے پلانٹس کو نہلا دینا ہے اور دوستو سب کچھ اس ویڈیو میں سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے اور پیسٹسائیڈ بھی دوستو جو ہم نے بنایا ہے وہ بھی ہم اس ویڈیو بھی دکھائیں گے کیول دو چیزوں سے ملا کر بنایا ہے دوستو اور کافی سرل اور آپ آسان ہے فیلال دوستو ہم نے اس کو اپنے پلانٹس کو پوری طریقے سے نہلا دیا ہے اور سارے سپیہ درنگ کے چپ شپے کیلو کو بس دور اپنے اسپریر کی مدد سے پرے سر سے دھو دیا ہے ہفتے میں دوستو لگ بگ ایک یا دو بار اس کو ضرور کرنا ہے اور پندرہ دن کے اندر آپ کا پلانٹس دوبارہ پھر سے ہرا برا ہو جائے گا اور سارا دوستو اس کا دوستو ملی با گریم رو ہو جائے گا اور اس کی اگلی اپ ڈیٹ دیوں گا یہ ویڈیو میں نے دو پارٹ میں بنایا ہے دوستو فیلال اب ہم آپ کو پیسٹی سائیڈ بنانا دکھاتے ہیں دوستو یہ سپیرر بوٹل ہے میں نے اس میں صرف دو چیزیں لیے ایک دوستو چاول کا پانی لیا آیا اور دوستو ضروری انگیڈین بھی دوستو اس ویڈیو میں بتاؤں گے وہ ایک دم ضروری ہے اور اپنے دوستو گھر پر ہی آپ اس پیسٹی سائیڈ کو تیار کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے دوستو چاول کا پانی ہے لگ بگ اس کو دوستو میں نے چار سے پانچ گھنٹے ایسے ہی کچھے چاولوں کو پانی میں ڈال کر رکھ دیا ہے دوستو اس کا پانی ہم لگ بگ آدھے لیٹر یا پون لیٹر کے آس پاس بوتل میں دوستو لگ بگ سو سے ڈیور سو گرام یعنی سو سو ڈیور سو ایمل بھڑ لیں گے اور اس کے بعد دوستو جو ضروری انگیڈین بھو بھی ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے فیلال دیکھئے دوستو کافی آسان اور سرل اپائے ہے اور اس سے ہنڈر پرسنٹ آپ کے ملی بگ ہوں گے ویڈیو کے اسٹارٹنگ میں آپ نے دیکھ چکے ہیں فلال یہ پیسٹی سائٹ بنانے کی ترقیب ہے دوستو ضروری انگیڈین بھی ہم دکھائیں گے بینہ اس کے یہ بیکار ہے دوستو یہ بچا ہوا چاول کا پانی اگلی وار کام آئے گا اور اس سے دوستو ایک فٹیلائزر تیار ہوتا ہے وہ بھی کسی دن اپنے چینل کے مادیم سے ویڈیو میں بتاؤں گا میں آپ کو چاول سے کون سا فٹیلائزر سرف ضروری نہیں ہے سرف کمپنی کا ہی ہو دوستو کوئی سا بھی آپ ڈیٹریجن پوڈر لے سکتے ہیں اور اس میں دوستو لگ بگ ایک چمچ آپ کو ڈال لینا ہے اور اچھی طریقے سے شیک کر کر اسپری کر دینا ہے دوستو یہ ایک دم سرل اور آسان طریقہ ہے ملی بک سے چھٹکارہ پانے کا دوستو اور ایک دم اورگینک ہے دوستو پیسٹی سائٹ کا استعمال نہیں کیا جائے گا اس میں یہ اورگینک طریقہ ہے دوستو جو ریسینک پیسٹی سائٹ ہیں وہ کافی نقصان دے ہوتے ہیں ہماری تچھا اور پیڑوں کے لیے فیلال یہ ایک دم اورگینک طریقہ ہے دوستو میری دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتانا دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور دوستو اس کو اچھی طریقے سے شیک کر کے ہلا کر ملا کر دوستو پیلانٹس پہ اسپری کرنا ہے ہفتے میں لگ بک ایک سے دو بار آپ کے ملی وقت ایک دم بلکل ریمیو ہو جائیں گے اور ملی وقت سے چھٹکا آپ آ سکیں گے ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواز